اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہیری ایسے ہوں گے اوگے جی یہ میں ناشتہ بنا رہی تھی ناشتہ میں جو ہے میں نے اپنے لئے سینڈوچ بنایا تھے اور یہ دیکھیں یہ بی بی جو ہے یہ صبح صبح ایسے ریڈی ہو کے بٹھا ہویا جیسے اس نے جو ہے آفیس جانا ہے یا سکول جانا ہے جبکہ اس نے کہیں بھی نہیں جانا بس ایسے ہی یہ جو ہے صبح صبح تیار ہو گیا تھا موسم جو ہے وہ مجھے بالکل نارمل سا لگ رہا تھا پھر میں نے جب آئے جا کے دیکھا تو دوب جو ہے وہ بہت تیز نکلی ہوئی تھی اور کافی ایسے گرمی گرمی سی فیل ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جاتے موسم میں جاتی سردیوں میں جو ہے سردی کی کوئی ایک سپیشل زیڈیش ریڈی کی جائے تو میرے مائنڈ میں سب سے پہلے گجریلہ آیا کیونکہ اس کا مزہ سردیوں میں ہی آتا ہے اور سردیوں میں ہی بنتی ہے تو میں نے جو ہے وہ پھر گجریلے کے لیے جو ہے وہ چیزیں ریڈی کر لی اور سوچا کہ میں اس کی ریسپی بھی ریکارڈ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں اوکے جی یہ دیکھیں میں نے تقریباً چار کلو جو ہے یہاں پہ میں نے پریش ملک لیا تھا اس کے ساتھ میں نے جو ہے تقریباً ون ان ہاف کے جو ہے گجریلی ہوئی ہیں ان کو قدوکش کر لیا ہے ایک بول جو ہے امبلائی کا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے یہ دیکھیں آدھا پہنچا ہوا ہے ان کو تقریباً میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھی گو کے رکھا ہوا تھا تو اس کے علاوہ اس میں چلتی ہے چینی چینی جو ہے اس میں میں تقریباً ہاف کے جی یوز کی ہے اوکے جی اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے جو ہے اس گجریلے ہیں اس کو آپ تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو میں ہلکا سا بھونوں گی اچھا اس پوائنٹ پہ کئی لوگ جو ہے اس میں دیزی گھی بھی ایڈ کرتے ہیں دیزی گھی میں بھونتے ہیں یا ویسے آم جو بھی آئل وغیرہ یوز کرتے ہیں اس میں بھی لیکن میں جو ہے اس کو سمپل بناتی ہوں کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ جو گھی کا ٹیکچور ہوتا ہے وہ بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا وہ ایسے موں میں آتا ہے تو اس لئے جو میں اس میں گھی یا الائچی وغیرہ یوز نہیں کرتی کیونکہ الائچی جو ہے وہ میری ہزپن کو پسند نہیں تو میں ایسی کسی بھی چیز میں جو سویٹس ہوتی ہیں گھڑ والے چاول یا یہ سب چیزیں ان میں الائچی وغیرہ کا یوز نہیں کرتی سمپل بناتی ہوں بلکہ تو اس میں ساتھی میں نے چاول بھی ایڈ کر دیا ہے چاول ڈالنے کے بعد اس میں تقریباً ایک بول بھر کے میں پانی کا ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لئے ہم ان کو جو ہے وہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اچھا اگر آپ گاجروں اور چاولوں میں ڈائریکٹ دودھ ڈال دیں گے تو اس کے لئے یہاں تو آپ کے پاس بہت زیادہ دودھ ہونا چاہیے کیونکہ چاول جو ہے وہ دودھ کو سک کر لیتے ہیں لیکن جو گاجر ہے وہ پھر ٹھیک سے جو ہے وہ گلتی نہیں ہے تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے پانی میں ان کو جو ہے وہ گلالیں اب یہ دیکھیں چاول بھی گل چکے ہیں اور گاجرے بھی بلکل گل چکے ہیں اب ان کا پانی بلکل ہش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس میں دودھ ایٹ کریں گے اس پوائنٹ پر آپ اس کو تقریباً دو سے تین منٹ اگر بھونیں گے تو اس کا جو کلر ہے گاجروں کا وہ گاجر اپنا کلر چھوڑ دیتی ہے تو وہ پھر گجرے میں ہلکی سی ریڈنس آتی ہے اگر آپ اس میں پانی کے بغیر بنائیں گے تو پھر وہ اور بھونیں گے نہیں تو جو پھر ریڈنس ہے وہ نہیں آئے گی تو ہلکی سی جو ریڈنس ہے اس کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا پہلے بھون لیں اس میں میں نے سارا دودھ ایٹ کر سارا نیت آلماسٹ آہف جو ہے اس میں میں نے دودھ ایٹ کیا تھا ہاف جو میں بعد میں ایٹ کروں گی جب یہ پک جائے گا اس کو تقریباً جو ہے ہم چار سے پانچ کھنٹے کے لیے بنائیں گے اچھا جو بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کڑائی ہے یا یہ گجر ایلا ہے ان کو جب تک آپ لوگ جتنا زیادہ لانگ ٹائم پہ آپ ان کو کوک کریں گے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا ہی زیادہ انہینس ہوتا ہے تو ان چیزوں کا پکانے کا مزہ بھی ایسے ہوتا ہے تھوڑی سی زیادہ قوانٹیٹی میں بنائی جائیں اور زیادہ ٹائم لگا کے بنائی جائیں سردیوں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں میٹھے کی ڈھیر ڈیشیز ہوتی ہیں جو سردیوں میں بنائی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا تھا تو میں نے اس میں چینی ایڈ کر دیا ہے اب چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور اس کو کوکونے میں زیادہ سا ٹائم لگے گا مزید اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہلاتے رہنا ہے یہ نیچے لگ جاتی ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد آپ اس کو ہلکا سا ہلا دیں مکس کر دیں یہ دیکھیں اچھے سے اس کو بوائل آنے لگے ہوئے ہیں اس کو ہم اچھے سے ٹھیک کریں گے اس کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کریں گے تھوڑا سا مزید ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس میں ملائی بھی ایڈ کر دیا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی کریمی آتا ہے جتنی زیادہ اگر آپ اس میں ملائی ایڈ کریں گے اس میں یا دودھ والی سیمیا اس طرح کی جس بھی ڈش میں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی کریمی کریمی ساتھ ہے اور اس لئے اچھا لگتا ہے کھانے میں اچھا جی اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے تو اب اس کو آپ نے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے اس کو مسلسل جو ہے تیز آنچ کر کے آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے سائٹ سے جو ہے اس کی اس طرح سے بیچ میں مکس کرتے جانا ہے بکس کی یہ ملائی ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے آپ ہلاتے جائیں یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس وقت بلکل ٹھیک سے جو اوپر دودھ ہتم ہو جائے تو یہ اس پوائنٹ پر بلکل ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک امید آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا حیال رکھیں جی اللہ حافظ موسیقی